موسیقی موسیقی سابقہ ادوار میں چینی اور آٹے سمیت کئی معاملوں پر سمجھوتے کیے جاتے رہے سلمان شہباس کی امہ پر چینی پر بیس ارب کی سبسٹی دی گئی ہے وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس شبلی فراس بولے ایک کے بعد دوسرا لیگی رہنما پریس کانفرنس کر رہا ہے علی زیدی بولے سیول ایویشن اور پی آئی اے کو بہترین ادارے بنائیں گے شہزاد اکبر نے کہا پہلے بھی یورپ میں پی آئی اے پر پابندی لگتی رہی بڑی اپوزیشن جماعتوں نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو حکومت گرانے کے لیے کافی ہو مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں اپوزیشن مائنس ون کی بات کرے تو سمجھ آتی ہے حکومت خود ہی ایسی باتیں کر رہی ہے مزیراعظم عمران خان نے اسلام آباد میں چار نئے منصوبوں کا سنگے بنیاد رکھ دیا راول چاک انٹرچینج پی ڈیو ڈی انڈر پاس کورنگ پل اور آئی ففٹین ترقیاتی منصوبے کا پہلا مرحلہ شامل منصوبے وفاقی دال حکومت میں ٹرافک کے مسائل پر قابو پانے میں معاون ثابت ہوں گے تقریب میں وزارہ اور دیگر شخصیات کی شرکت وزیراعظم نے ماحولیاتی تحفظ کے میگا پروجیکٹ کا اجرا کر دیا ملک بھر میں پندرہ نیشنل پارک بنائے جائیں گے عمران خان کہتے ہیں تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کے تناثر میں ماحول کا تحفظ بہت ضروری ہے گائیڈ لائنز لیں گے کہ کیسے نیشنل پارک کو محفوظ بنانا ہے نئے ٹوریزم پوائنٹس پر قوانین کے تحت ہی بنائے جائیں گے پی آئی اے کے قیمتی اساسے روزویلٹ ہوتل کی نچکاری کی راہموار نیو یورک میں واقع ہوتیل جوائنٹ وینچر کے تحت نیجی شعبے کے حوالے کرنے کا فیصلہ ہوتیل کی فروغتی آلیز کی تجاویز مسترد ذرائع کے مطابق آبینہ کمیٹی برائے نچکاری نے جوائنٹ وینچر کے لیے مالیاتی مشیر رکھنے کی ہدایت کر دی روزویلٹ ہوتل کی نچکاری کے لیے قائم ٹاسک فورس ختم کرنے کا فیصلہ نون لی کے ساتھ ارکان اسمبلی کی وزیراعلا پنجاب سے ملاقات نشات داہا کہتے ہیں اسمان بزدار صوبے کے وزیراعلا ہے ملاقات پر کوئی پابندی قبول نہیں پارٹی کے شوکاوس نوٹس کا جواب دے دیا ادھر حمزہ شہباز سے رانہ سناؤلہ کی ملاقات رانہ سناؤلہ کا کہنا ہے ارکان اپنے علاقوں کے مسائل کے حوالے سے وزیراعلا سے ملے حالات بہتر ہوتے ہی پی ٹی آئی سے چھ سات نہیں ساٹھ ستر لوگ نکلیں گے خاجہ آصف کی نیب لاہور میں کل پھر طلبی 26 جون کو خاجہ آصف نے بجٹ اجلاس میں شرکت کے باعث پیشی سے معذرت کی تھی لیگی رہنما کو ہاؤسنگ سسائٹی سیالکورٹ کیس میں طلب کیا گیا ادھر ساد رفیق کی احتساب عدالت میں پیشی خاجہ برادران نے پیراگون ریفرنس میں حاضری لگائے عدالت میں پٹواری نظیر احمد سسائٹی کے ریکارڈ سمیت پیش ہوئے پنزاب کابینہ کا مارکٹ میں آٹے کی قیمتوں میں کمی کے لیے بڑا فیصلہ فلور ملز کو گندم کے اجرا کی عبوری پالیسی کی منظوری دے دی سرکاری گندم کے اجرا سے 20 کلو گرام آٹے کے تھیلے کی قیمت 1050 روپے سے کم ہو کر 850 روپے ہو جائے گی فلور ملز کو 1475 روپے فی مند کے حساب سے گندم فراہم کی جائے گی مویشی منڈیوں میں حجوم کی صورت میں نہ جائیں احتیاطی تدابیر اختیار کریں مفتی منیب الرحمن کا کہنا ہے قربانی کے جانوروں کی نمائش نہ کی جائے اجتماعی قربانی دینی مدارس اور فلاحی تنظیموں کو ترجیح دیں شاید کوئی سازش ہے قربانی کی کھالوں کی قیمتیں انتہائی کم کر دی گئی ہیں حکومت کو ایس او پیس جاری کر دینا چاہا اور شہروز سبزواری اور صدف کمل شادی کے بعد پہلی بار ایک ساتھ ٹیلی فلم میں جلبا کر ہوں گے ٹیلی فلم گھر کے نہ گھاٹ کے عیدل اظہار پر ریلیس کی جائے گی شہروز اور صدف نے شوٹنگ کی تصاویر شیئر کر دیں اسلام لیگ نون بھی یہ سمجھتی ہے کہ ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے سب کو جو ہے سر جوڑ کے اور سب کو اکٹھے جو ہے وہ ایک مرتبہ جو ہے ملک کو اس دلدل سے اس ان مشکلات سے جو ہے وہ بہر نکالنا ہوگا اور اگر اس وقت کنسنسس یا قومی کنسنسس کے راستے میں کوئی بندہ حائل ہے یا تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یا قومی قیادت کو ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے اس قومی کنسنسس کو پیدا کرنے میں کوئی آدمی اگر حائل ہے تو وہ صرف اور ذروع مران خواہ ہے عمران خان جو ہے وہ قومی کنسنسس کی کے راستے میں حائل ہے اس لیے اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ اس کے مائنس ہونے سے قومی یقجہتی پیدا ہو سکتی ہے اور اس قومی یقجہتی کے نتیجے میں پاکستان کی بلائی ہو سکتی ہے ملک کی بلائی ہو سکتی ہے تو اس میں جو ہے وہ پاکستان مسلم کی عنون کو کوئی اتراز نہیں ہے باقی جہاں تک آپ نے تحریک عدم اعتماد کی بات کی ہے وہ کل غالباً بلاول بٹو زبداری صاحب نے یہ بات کی ہے اور شاید سپیکر صاحب کے مطلق کی ہے یہ پیپرز پارٹی نے بات کی ہے پیپرز پارٹی نے ابھی پوری اپوزیشن سے اس بارے میں کوئی کرسلٹیشن نہیں کی اگر وہ اپوزیشن سے بات کریں گے جو کہ اے پی سی کی بیٹن جو ہے وہ شاید اگلے ہفتہ دس دن میں ہونے جا رہی ہے تو وہاں پہ اگر یہ بات ہوگی تو جو تمام پارٹی کا کنسنسس ہوگا پی ایم ایل این جو ہے وہ اس کنسنسس کے ساتھ چلے گا اچھا رانا صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ادارے کو بھی فین ہونا شروع ہو گیا کہ مائنس وال کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے آپ کی سیاسی پسیدت کیا گیا؟ میرا خیال ہے کہ اب تو بائیس کروڑ کو یہ اعتماد ہو چکا ہے کہ اس ملت کی تباہی کا ذبہ دار اگر کسی ایک آدمی کو ٹھہرانا ہے تو وہ امرار خواہ ہے رانا صاحب بھی بتا دیں کہ کراچی سٹوپ سے ان پر حملہ ہوا آپ کی سمجھتے ہیں کہ اس حملے میں نہ صرف بھارت بلکہ پاکستان کے اندر میں ایسے قوتیں شامل تھی جنہوں نے حملہ کروایا دیکھیں اس بارے میں کوئی جو انویسیگیٹنگ ریپورٹ ہے وہ تو ابھی نہیں آئی وزیر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ اس میں انڈیا کے ملوث ہونے کے امکانات ہیں تو بہرحال وزیر خارجہ کی اس کے بیان کو ہمیں جو ہے وہ قطن جو ہے وہ اس کو جھٹلانے کی ضرورت نہیں ہے باقی اس معاملے کو انویسیگیٹ کیا جائے اور اس انداز سے کیا جائے کہ پوری دنیا جو ہے اس انویسیگیشن کے ریزلٹ پر اعتبار کرے اور جو بھی ملک اور جو بھی قوتیں اس میں ملوث ہوں میں سمیتا ہوں ان قوتوں کے خلاف جو ہے وہ پاکستان کو عالمی رائے عامہ جو ہے عالمی ضمیر جو ہے اس کو متحرک کرنا چاہیے دیکھیں یہ پرپوزل اگر سامنے آتی ہے تو پی ایم ایم جو ہے وہ اکیدے سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ہے پی ایم 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 جو ہے وہ چیت ہے کہ وہ اپوزیشن کو لیڈ کر رہی ہے جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے وہ میا شہباز شریف صاحب ہیں لیکن جو بھی تجبید ہوگی اس کو اپوزیشن کی تمام جماعتوں یا خاص طور پر جو بڑی جماعتیں ہیں جس میں بی بلس پارٹی اور جی جو آئی ایف سامل ہے دیکھیں جب بجٹ کے اوپر غوٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اکسریت ثابت کرتا جو ہے یہ گورنمنٹ کا کام ہے اپوزیشن جو ہے اپوزیشن نے تو بجٹ کے اوپر جو ہے وہ اپنی اکسریت ثابت نہیں کرنی ہوتی اور نہ ہی جو ہے وہ بجٹ اپوزیشن پر پاس کرونا ہوتا ہے لیکن کسی بھی منی بل کے اوپر یا ووٹ آف کانفیڈنس کے اوپر یہ گورنمنٹ کی ریسپانسیبیلٹی ہوتی ہے گورنمنٹ کی جمعہ داری ہوتی ہے کہ وہ کم از کم کم از کم سمپل مجارٹی جو ہے وہ وہاں پر ثابت کرے اور سمپل مجارٹی جو ہے وہ قومی سمبلی کے مجودہ ایوان میں ون سیبنٹی چو ووٹس ہے حکومت جو ہے بجٹ پاس کرواتے وقت سمپل مجارٹی جو ہے وہ بھی وہاں پہ جو ہے وہ ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ ایوان میں پہلے تو صرف پانچ ووٹوں کی سادہ اکثریت سے بلکہ بڑی تھن جو ہے وہ مجارٹی سے جو ہے وہ کامیاب ہوئی اور اس وقت اسے سمپل مجارٹی جو ہے وہ بھی حاصل نہیں ہے اور جو ان کے علائز ہیں شاید انہوں نے انہیں اس مرتبہ آخری مرتبہ جو ہے وہ ہوتی ہے رہنہ صاحب آپ بڑے سخت ناکد رہے ہیں عمران خان کے ایک زمانے میں یہیں پر سال ڈیر سال پہلے ہے پہ عمران خان کو ایک کٹ پتلی قرار دیتے تھے آج دو سال بعد آپ تمام ملبہ عمران خان پر ڈال رہے ہیں یہ اتنا بڑا چینج کسٹا ہے یہ ملبہ پوری قوم ڈال رہی ہے یہ ملبہ جو ہے یہ پوری قوم ڈال رہی ہے اور وہ بندہ جو ہے وہ خود وہ خود آن دی فلور آف دی ہاؤس کھڑا ہو کے ساری ذمہ داری لے رہا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو چینجی بہران ہے کیا یہ بھی پچھلی حکومت نے یا میاں نواشی کی وجہ سے جو ہے یہ پیدا ہوا آٹھا بہران عدویات کا بہران یہ پیٹرول کا بہران یہ انہوں نے اس پیٹرول مافیا کو ایلٹی میٹم دیا تھا اٹھالیس گھنٹے کا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اٹھالیس گھنٹے بعد پھر گھٹر نے انہوں کیوں ٹیک لیے جب پیٹرول سرسا ہوا تو پوری دنیا جو ہے وہ خوار ہوگی پیٹرول کسی کو ملنی رہا تھا اور جب وہ اس کی قیمت بڑھائی گئی ہے مافیا کے کہنے کے اوپر تو ہر جگہ پہ سرپلس ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بہران جو ہیں یہ پیدا جو ہے یہ بھی کوئی پچھلی حکومت کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں آپ مجھے بتائیں یہ جو پی اے یہ کب ہران ہے